ناظرین اگر آپ انجینر محمد علی مرزا کے فین ہیں تو یقیناً اپنے آپ کو فرقے کی کیسے ازاد سمیتی ہوں گے لیکن اگر آپ مفتدارک مصول سے انسپائر ہیں تو خود کو کسی ایک فرقے کا حصہ ضرور مانتی ہوں گے آج ہم ان دونوں شخصیات کے درمیان ہونے والی کانٹرو ورسی کو ذکر کریں گے آخر یہ کیوں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی میں چار سب سے اہم موضوع پر بات کروں گا جن کی وجہ سے یہ کانٹرو ورسی ابھی تک چل رہی ہے اور اس کا جو فور شٹیپ ہے نا وہ اتنا ایپورٹنٹ ہے کہ شرط لگا لو اگر یہ آلنا ہو گیا تو کافی تک تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے تو نمبر ایک میں بات کرتے ہیں محند المفند کے عقیدے آپ نے اکثر محند المفند کے بارے میں ان دونوں شخصیات کو بات کرتے سنا ہوگا لیکن بہت سے دوستوں کو اس کی اصل کہانی کا پتہ نہیں کہ محند المفند کیا ہے دراصل تیرہ سو تیس میں بریلویوں کے امام حضرت احمد رضا خان بریلوی ہرمین شریفین کی طرف اروانہ ہوتے ہیں اور وہاں پہنچ کر علمائی دیوبند کے چار عقابرین پر کفر کا فتوہ لگاتے ہیں تقریباً تیرہ سو چوبی سے تیرہ سو پچیس کے دوران یہ فتوہ علمائی دیوبند کے سامنے آتا ہے اور پھر تیرہ سو ستائیس میں وہاں نواز سید حسین احمدنی جو کہ دیوبند کے عقابر تھے انہوں نے دیوبند کے موتبر عقابر خلیل احمد سہان پوری سے اس فتوے کا جواب لکھوایا اور اس فتوے کا نام محند المفند رکھا گیا ناظرین اس فتوے پہ اس ٹائم کے سب سے بڑے علماؤں نے اپنے دستکت بھی کیے تھے جن میں مشہور مولانا اشرف علی تھانوی مفتی کفائت اللہ اور مفتی عزیز الرحمن شامل تھے اب انجینئر محمد علی مرزا اس عقیدے کے بالکل اگینسٹ موقف رکھتے ہیں جبکہ دوسری طرف مفتی تارک مصعود اس عقیدے کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں انجینئر صاحب اور مفتی صاحب کی اس حوالے سے مکمل تفصیل کے لنک ڈسکرپشر میں دیئے ہوئے ہیں آپ وہاں جا کے مکمل تفصیل کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یاد رہے ہمارا مقصد کسی ایک فرقے کی حمایت کرنا نہیں بلکہ ان کے عقائد اور نظریات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے باقی فیصلہ اور ایمان آپ کا تو نمبر دو پہ بات کرتے ہیں دیوبند کے مشہور عقابر شیخ الحدیث مولانا اشرف علی تھانوی کے نام کا کلمہ کی ناظرین اس بات کا خلاصہ یوں ہے کہ آج سے کئی سال قبل جب مولانا اشرف علی تھانوی کی حیات میں ان کے ایک مرید نے انہیں خط لکھا جن میں انہوں نے کہا مجھے ایک خواب آتا ہے جس میں آپ کے نام کا کلمہ یعنی اشرفی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں اور جب میری آنگ کھلتی ہے تو میں بے اختیار یہ کلمہ پڑھتے جا رہا ہوں ویورز اب یہ تو تھا مولانا اشرف علی تھانوی کے کلمہ کا واقعہ اب اس بات پہ انجینئر مفتی صاحب کے موقع کو دیکھنے کے لیے ہمیں ان ویڈیو کو دس سیکنڈ میں دیکھنا پڑے گا تو سٹار کرتے ہیں انجینئر صاحب کی ویڈیو کہ میں خواب میں پڑھ رہا ہوں اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور بیداری میں بھی بے اختیار پڑھتا ہوں امید ہے انجینئر صاحب کا موقع آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا باقی تفصیلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشر میں موجود ہے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں آئیے اب مفتی تارک مسئل صاحب کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں ناظرین ان ویڈیو کے کلپ صرف آپ کے مائنسٹ کرنے کے لیے دکھائے گئے ہیں مفتی صاحب کی تفصیلی ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشر میں مل جائے گا آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں نمبر تین پر بات کرتے ہیں نماز تراوی کی ویورز نماز تراوی کا مسئلہ لوگوں میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے سب سے پہلے یہ واضح کر دو کہ نماز تراوی رمضان کے مہینے میں نماز عشاء کے بعد ادا کی جانے والی نماز ہے جسے پڑھنا تمام فرقے کے لوگ جائز سمجھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے 20 تراوی نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ 8 نماز تراوی کے قائل ہیں تو بات کی جائے انجینئر محمد المرزا کی تو انجینئر صاحب 8 نماز تراوی کے قائل ہیں جبکہ دوسری طرف اگر میں مفتی طرق مسود کی بات کروں تو ان کے نزدیک 20 نماز تراوی پڑھنا جائز ہے ان دونوں شخصیات میں تراوی کے حوالے سے یہ اتراز بھی کافی ٹائم سے چلا آ رہا ہے ناظرین ہمارا مقصد آپ کو ان دونوں کے درمیان اختلاف کی وجہ بیان کرنا ہے باقی ان کے تفصیلی بیان کے ویڈیوز کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیئے ہیں آپ وہاں جا کے ان کی تفصیلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں چوتھا اور سب سے اہم مسئلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویورز میرے ہی صاحب سے یہ مسئلہ سب سے زیادہ حمیت کا حامل ہے کیونکہ جب بھی مختلف فرقے کے لوگوں میں اس مسئلے کو لے کے بحث چڑھتی ہے تو ناؤزباللہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستا کیونے کا خدشہ بھی ظاہر ہونے لگتا ہے اس مسئلے میں بھی انجینئر صاحب اور مفتی صاحب بلگل ایک دوسرے کے اپوزیٹ بات کرتے نظر آتے ہیں مفتی صاحب اور انجینئر صاحب کے اس مسئلے کے حوالے سے بھی مکمل اقائد و نظریات کی ویڈیو کے لنک بھی آپ کو رسکرپشر میں مل جائیں گے ناظرین اصل میں انجینئر صاحب اور مفتی صاحب کی کانٹرو ورسی اس لیے بھی ختم نہیں ہو رہی کہ یہ دونوں ابھی تک ایک دوسرے کے سامنے نہیں بیٹھے اگر یہ دونوں فریقین سامنے بیٹھ کر علمی لحاظ سے اچھا سا مناظرہ کر لیں تو کافیہ تک مسائل کا حل نکل سکتا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے اللہ پاک موجہ اور آپ کو حق کے رستے پر چلے کی توفیق نصیب فرمائے آمین